اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ مُزِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمٌ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَنِي سَطَعَهِ لَيْسَوِيلًا وَمَنْ كَفْرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي جُنْعَنِ الْعَالَ اس آیتِ کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلی مسجد بیت المقدس نہیں ہے بلکہ کعبہ ہے مسجدِ حرام ہے اور اس کے بنانے والے کون ہے حضرتِ عبراہیم لہذا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ حرام کی طرف موکر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہی قبلہ کو حضرتِ عبراہیم کا تھا تو دینِ عبراہیمی کا پیرو کون ہوا تم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا پیارہ جواب دیا جا رہا ہے اور خانِ کعبہ کی دس صفتیں بہن کی گئیں غور سے سنیے اور لے کر جائیے کچھ اس آیتِ کریمہ میں ایک آیت میں خانِ کعبہ کی دس صفتیں بہن کی گئیں اِنَّ اَوَّلَ بَعِیت سر سے پہلے گھر رہے گا اللہ کے لیے جو اس صفحے گیتی پر اس روئے زمین پر جو گھر بنایا گیا وہ خانِ کعبہ ایک اُزِعَ لِلنَّاس یہ دوسری صفت ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا دنیا کی کسی بھی چپے میں اسلام والا رہتا ہو اُمان والا رہتا ہو اس کا ایک ہے اس کے لیے بنایا گیا لَلَّذِي بِبَقَّة اور یہ گھر مکہ میں ہے تیسری صفت کہیں اور مجان تو اِنَّا اُوَلَا بَيْتِ عُزِعَ لِلنَّاسِ جس میں بہت زیادہ برکت ہو برکت مانے بڑھوتری سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ اگر اس مسجد میں کوئی ایک نماز پڑھ لے تو ایک لاکھ نماز کے برابر برکت نہیں ہے ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر کتنی بابرکت مسجد ہے اور بیت المقدس میں اگر کوئی پڑھ لے تو دھائی سو مسجدِ نبوی میں کوئی پڑھ لے ایک ہزار وہ پانچ سو روایت پانچ سو واری جو روایت ہے بیت المقدس کے بارے میں اس کے اوپر ذرا کچھ کلام کیا گیا ہے صحیح یہ ہے کہ ایک لاکھ نمازوں کے برابر ایک نماز بیت الحرام میں اور ایک ہزار نمازیں مسجدِ نبوی میں اور دھائی سو بیت المقدس یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے اور ایک بات تو اتنی بابرکت ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اپنا ذہن صاف کر کے دیکھ لے ایمان لائے بھی اگر چارہ نہیں یہ پچیس تیس لاکھ حاجی جاتے ہیں وہ کنواں جس سے پانی نکلتا ہے زمزم کا ارے دریہ ہو تو ختم ہو جائے یہ پچیس تیس لاکھ لوگ مہینے دو مہینے مہا رہتے ہیں اور پہلے تو دس کین تا شاید پانچ کین لے جانے کی اجازت ہے وہاں لے جاتے ہیں گھروں کو لاتے ہیں پیتے ہیں ایرام کو دھوکے ہیں اسی طریقے سے وہ لوگ برکت کے لیے کھانا بھی اسی میں پکاتے ہیں کہ برکت ہو جائے اس تو برکت کی وجہ سے کھانا بھی پکاتے ہیں کوئی غیر مسلم اگر اس پانی کے اوپر غور کر لے یہ کھلا ہوا موجزہ آس پاس کہیں نگدی ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ چلو ادھر سے پانی آ رہا ہے چٹی المہدان ہے چاروں طرف پانی آتا کھاں سے موجزہ نہیں ہے اور یہ پانی ایسا ہے اس کو بند کر کے ایک سال کے بعد بھی کھولو تو پانی کے اندر فرق نہیں آتا اور اب تو سائنس دانوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر ایک کین کوئی دوسرا پانی ہو اور اس کے اندر چند قطرے ڈال دیا جائے آپ زمزم کے تو پورا پانی آپ زمزم بن جاتا ہے لہذا اگر کوئی دے آپ زمزم تو یہ مت پوچھو کہ اس کے اندر دوسرا پانی ملائے گیا کی نہیں پانی میں ملا دیا تو خود آپ زمزم ہو گیا ہو کیا بات ہے آؤ تم بھی پاس آؤ روشی میں نہلا گیا جس کو چھولیا ہم نے آئینہ بنا ڈالا تو ایسا ہے کہ اس کے اندر پانی ملا دیا گیا تو جس چیز کے اندر یہ مل جائے اس کو اپنی صفت پر لے آگے یہ ایک برکت کی بات ہو اور ایک برکت کی بات ہو کہ اس کے چاروں طرف کھیتیاں نہیں ہوتی کچھ چٹیل میدان ہے کچھ اکتا اکتا نہیں ہے پیڑ بھی ایسے بابولوہون کے ہوں گے نیمون کے کچھ اکتا اکتا نہیں ہے لیکن جو اپھل آپ چاہو اس اطراف کے اندر لے سکتے ہیں برکت والا نہیں ہے کچھ پیدا نہیں ہوتا اور اچھے سے اچھا اپھل اچھے سے اچھا اناج یہاں آپ کو مل سکتا ہے باورکت نہیں ہے تو آپ زمزم بابرکت اسی طریقے سے پانی بابرکت اس کا اطراف جو ہے بابرکت نماز ایک وقت بھی پڑھئے تو ایک لاکھ نماز کے برابر یہ برکت تو اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ عُزِيَ لِنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَ مبارک اور فیہی آیاتم بینات اس کے اندر خلی ہوئی نشانی آئیں خلی ہوئی نشانی کیا جو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دے تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جاتی ہے جی اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّ قَبِيَ اصحاب الفیل ایک صاحب چلے تھے یہ من سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے کعبہ کو گھرانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ان کو پر مسلط کر دیا گیا اور پورے لشکر کو انہوں نے تخوبالہ کر کے رکھ دیا تو اس کی طرف جو کوئی آنکھ اٹھا کر دے جو اس کی آنکھ پھوڑ دی جاتی ہے یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے دیکھ اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایک جنتی پتھر ہے صحیح روایت سے ساتھ دیتا ہے کہ حجرِ اسوہ جنت سے آیا وہ پتھر ہے اللہ کو جعفر المدنی ایک مدنی عالم ہے اور الحمدللہ اچھی نظر رکھتے ہیں حدیث سوپر ہماری اکثروں سے دسکشن ہوتی رہتی ہے میں کسی بھی مسئلے کو اگر بیان کرتا ہوں کئی شبہ رہتا تو کم سے کم پانچ سی عالموں سے دسکشن ضرور کرتا ہوں اس لئے کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ نہ گفتگو کرتا ہوں ہاں تو حجرِ اسوہت یہ جنت سے آیا وہ پتھر ہے کوئی آدمی چھو لیتا ہے اللہ جنت کی ایک چیز کو چھو کر کے آگیا یہ آیا تم بینات اس کے اندر کھلی ہوئی نشانی آئے ایک نشانی تو یہ اور مقام ابراہیم اور ایک چیز تو وہاں مقام ابراہیم ہے کہ آپ جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کے دیوار اٹھا رہے تھے بنیاد کعبہ سے تو اس پر آپ کے پیروں کی نشانی آئے حضرت ابراہیم برسی یہ مقام ابراہیم فی آیا تم بینات مقام ابراہیم ومن دخلہوکان آمینہ ایک صفت اور اس کے اندر جو داخل ہو جائے وہ اب نومان والا ہو جائے قاتل گھومتا رہتا ہے جب تک حدود حرم سے باہر نہ نکلے اسے قتل نہیں کیا جا سکتا ہے امان جو بھی اس پر داخل ہو جائے امن والا ہے اسے امان ہے کوئی اسے قتل نہیں کر سکتا جب تک یہ حدود حرم سے باہر نہ نکلے اللہ اوپر اسلام اس سر تاپ پا پورا کا پورا امن والا ہے اس سے کیسے تہشد گھردی کا مذہب کھا جاتا ہے میری کسے مجھے آتا ہی نہیں لگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو بھی پڑھا نہیں ونہا اگر قرآن پڑھ لیتے تو اس طریقے کا اعتراض کم سے کم اسلام کے اوپر نہ کرتے قرآن پر نہ کرتے ایک صفت یہ ہے جو داخل ہو جائے اسے ہم نے امان اللہ نے اگر کسی کو پیسہ دے رکھا ہے روپیہ دے رکھا ہے حج کی استطاعت ہے کم سے کم ہے ایک مرتبہ اس کے اوپر حج فرد ہے اچھا اور استطاعت رکھتے ہوئے اگر حج نہ کرے تو ومن قفر فین اللہ غنی یونانی لعالمین یہ دسویں صفت ہے کہ جو قفر کرے اللہ تمام آلم سے بے نیاز ہے پتہ یہ چلا کہ آدمی قفر کے دردے تک پہنچ جاتا ہے اگر حج کی استطاعت ہوتے ہوئے حج نہ کرے یہ دس صفات بعض لوگیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس پتھر کی پوجہ کرتے ہیں پوجہ کا کیا مطلب ہے ہم خالی اسے بوسہ دیتے ہیں اور کسنگ اس نوٹ ورشیپنگ بوسہ دینا یہ بات تھوڑی ہے ہم اسے بوسہ دیتے ہیں ہم اسے کچھ مماکتے نہ ہیں اور حضرت عمر نے اس بات کو ساتھ کر دیا وہ حجر اصبت کو بوسہ دے رہے ہیں اور زارو پتہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے حجر اصبت میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے میں تجھے اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوم رہا تھا ورنہ میں جانتا ہوں کہ تُو ننفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور عبادت کے لیے جس کی پوجہ کی جاتی ہے اس کو نفع اور ضرر کا مالک سمجھا جاتا ہے تو ہم حضرت عمر کو چومتے ہیں ورشیپ نہیں کرتے ہیں اسے کسی نوٹ ورشیپنگ جی اچھا اس گھر کی طرف جو ہم موں کر کے نماز پڑھتے ہیں ہم گھر کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم نے اس کو بیت اللہ کہا ہے اللہ کا گھر اور کوئی آدمی اگر کسی آدمی کو جو کرسی پر بیٹھا ہوئا اگر سلام کرے تو سلام کرسی کے لیے نہیں کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے لہٰذا اگر ہم قابے کی طرف موں کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس مکین کے لیے ہے مکان کے لیے نہیں مکان کی باتیں تم نہیں کرتے